موسیقی 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 اور پیڑے نے نعرہ بھی لگا دیا گوشتاں کا رسول کہ یہ ہے کہ سرطان دے جدا ان کو تو سڑک پہ واقعی ان کو سڑک پہ کھڑا کر کے نہ ان کو چھترم چھتری کرنا چاہیے جو یہ ایم ہی بن جاتے ہیں اس میں گستاخی کیا ہے حلوہ گستاخی ہے رسول ہے سرطان سے جدا سرطان سے جدا بھیڑی ہیں وہ بچاری معصوم عورت اس کا سرطان سے جدا کرنے پر یہ لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ کومیڈی بات یہ بتاتا ہوں کہ جب وہ لڑکی تھانے گئی تب بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ ہوئے اللو کے پتھوں جاہلوں یہ قرآن کی آیات نہیں ہیں یہ عربی کے نارمل ورڈز ہیں آنجی بولو جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن کیا غلطی ہوئی ہے بغیر تھا حلوالے خناہ پر یہ غلطی ہے یہ وہ لفاظ ٹھیک تھے ویسے دینی اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہے ہیں یہ درے ہوئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا بول کے ہوئی بغیر تو یہ عربی کے الفاظ ہیں اس کا قرآن کی آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بہن آئیوں نے کہا جہاں تک بات ہے سلباس نہیں پہنیں گے وہ ڈری ہوئی بچھا رہی ہے یعنی اس سے یہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ میں سے یہ بھیج رہے ہیں کہ واقعی اگر عربی میں کوئی چیز لکھی بھی ہو تو وہ بھی نہیں پہننے اور یہ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ عرب میں یہ سوٹ بنا یہ عرب کا پرنٹا وہاں پہ عربی لوگ پہنتے کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو اتنے جاہل نہیں ہیں وہ تو اتنے ڈفر نہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہلوہ ہلوہ ہوتا ہے وہ قرآن شریف کی آیات قرآن شریف کی آیات ہوتی ہیں تو یہ اور یہ جو بندہ تھا جو بول رہا تھا یہ ہی ساری فساد کی جڑ تھا آپ کو پتائے اس بندے کو نہیں پتا کہ اس کیا لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو جی بھڑک گیا ہوا آپ سمجھ رہے ہیں کوئی چیز اردو میں لکھی ہو اور مجھے وہ پڑھنے نہیں آ رہی ہے میں بھڑک جاؤں گی یہ تو میرے ریلیجیس سنٹیمنٹس کو ہرڈ کرنے بتائیے تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی ہوا سنیئے کیسے اس نے کیا یہ سنیئے اس کو نہیں پتا سنیئے انہوں نے کل یہ سارا واقعہ دیکھا اور جب وہ خاتون وہ لباس پہن کے آ رہی تھی تو یہ انہوں نے پیچھا کیا اس کا انہوں نے روکنے کی جو ہے اسے کوشش کی ہے جانتے ہیں ان سے کیا نام ہے ان کا اور انہوں نے ایسا کیوں کہ اسلام علیکم سر جو علیکم سر آپ کے کیا نام ہے محمد ندیم سر محمد ندیم سر مجھے یہ بتائیں کیا ہوا کل آپ اس عورت کے پیچھے کیوں آئے سر میں اس لیے آیا کہ نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے بھائی نے مجھے خون کی ہے کہ عورت نے لباس پہنے اس کے پر لکھائی ہوئی ہے تو مجھے قرآن لگ رہا ہے تو بے رمتی اور یافوری آتھو میں آدھ دیکھتا دیکھتا یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں سے وہ کہکے لگاتے ہیں میہ بی بی آئے ہیں انہیں آکے روکے ہیں کہ یا رب روک جائے ہیں روکے ہیں یہ لباس میں نے کہا اتار دیں آپ سے برکھا لیں اور یہ اتار دیں آپ کیوں میں کو روک رہے ہیں آپ کو روکنے والے ہیں ہمیں روک نہیں دیں یہ قرآن کی آیتہ لگی آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں لیکن یہ اس سے مل رہا ہے یہ غرابی ہے اسے ختم کر دیا اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سعودیہ میں جائے نا اکثر لوگوں نے اس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ کالوں کے لباس پہنے ہوتے ہیں نہیں میری میں نے سوال اس میں حلوہ مطلب خوبصورت لکھا ہے سوال ہے نا آپ سے سوال تو بنتا ہے نا اس لباس تو مجھے یہ بتائیں اذا اس میں عربی خطاتی ہے جبکہ قرآنی حیات ہیں ہماری اردو بھی زبان ہیں عربی میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن آپ کیسے اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس بات میں کہ آپ نے ٹھیک کی ہے آپ کی بات آگی کہ عربی پہ لکھا ہے حلوہ خوبصورت ہے مارے معاشر میں جہلیت ہے پڑھا لکھانی ہے آپ ہی جب نسے دور سے دیکھو کیا لکھا نظر آتا ہے اسے بتائیں کیا لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب خوبصورت ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں نا تشریح کیا لکھا تو آپ بتائیں نا سر آپ نے تشریح کی ہے آپ نہیں سے دیکھا ہے جب آپ اس نے دیکھیں گا آپ کہیں گوئے یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے سر میں تو پہلے ہوئے میری بات سنے میں تو نفیر بات سنے سر نہیں غصہ والی بات ہے اس بات ہے مجھے بھی آپ ہوگئے بات نہیں غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا بھلا بیٹھا ہوا ہے باپ کو سوڑا فولو کرو ٹھیک ہے اب آپ سوچئے کیسے کیسے جائل بھر بھی بچاری اس محلہ کی کوئی غلط نہیں ہے اس کا ڈر دیکھے اس کا ٹراؤما میں وہ پوری زندگی پوری عمر ٹراؤما میں گزرے گی وہ جس چیز سے نکل کر آئی ہے وہ جان بچ گئی لیکن وہ خوف اس کے اندر عمر بھر کے لیے اندر بھر گیا آپ اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں بوٹیاں بوٹیاں ہوں گی اور یہ جب تک ڈنڈہ ان بغیرتوں کے اوپر نہیں پھیرا جائے گا بندہ ان کو وہ جس نے نعرے لگائے نا جنہوں نے تین چار لوگوں گے جنہوں نے اشارت کی ہوگی کہ وہ جی گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی اس طرح کے لوگوں کو وہی وہ جو پنجاب پولیس زندہ باد والا جو جو ویڈیو کلپ ہے نا ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر کے وڈہ آٹھ نمبر تھا چھتر اوپ ہوانا چاہیدہ سمپلیسٹا ایک قویتی برینڈ ہے جس کا یہ کرتا تھا جنہوں نے کہا کہ ہماری زبان ہے ایربک تو ہم اپنے کرتوں پر اپنی زبان لکھتے ہیں اس کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ تو کوئی قرآن سے تعلق ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو ایربک نہیں پڑھنا آتی تو اتنا ہی آسان ہوتا ہے وائلنس انسائٹ کرنا کہ وہ کہیں بھی ایربک دیکھیں تو اس کو وہ لنک کر دیتے ہیں قرآن سے جبکہ ایربک ایک زبان ہے مجھے لگتا ہے عمر شریف کا جو ایک جوک تھا کہ ایک صاحب پاکستان سے سعودی عربیا گئے اور وہ جاتے ہی کچھ ایربک میں لکھا تھا اس کو چومنا شروع کر دیا بعد میں کسی نے ان کو آگے بتایا کہ یہ بیت الخلا لکھا ہوا ہے it's not even a joke anymore it's the reality of پاکستان کہ ایک کرتہ پہناوا ہے جس پہ ایربک لکھی ہوئی ہے اس کو کہاں سے لنک کر دیا گیا کہاں سے موب بن گیا کہاں سے سرطن سے جدہ کے نعرے شروع ہو گئے I just honestly don't know where this country is headed میری نظر میں ASP شہربانو ایک ہیرو ہیں اور وہ سب لوگ جو پولیس کے آنے سے پہلے تک اس عورت کو بچا رہے تھے چھپا رہے تھے وہ لوگ سب میری نظر میں ہیروز ہیں لیکن پھر بھی it's very very disappointing and it's honestly disgusting to see کہ ASP شہربانو کے خلاف ٹوٹر پر ایک کیمپینج لائے جا رہی ہے پی ٹی کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی ان کے خلاف ٹویٹ کیا ہے and اسی طرح یہ کیمپینج شروع ہوتی ہیں کہ جو سینئر لیڈرشپ میں ہوتے ہیں وہ ایک ڈاگ وسل کرتے ہیں جب محسن دعور کو گولی لگی تو شہباز گل نے بھی یہ کیا بڑے افسوس کی بات ہو رہی ہے میں ایک انڈیا ہوں لیکن اس پاکستان کی مہلہ پولیس آفیسر کے لیے مجھے اب دکھ ہو رہا ہے کہ وہ کس دیش کے تھانے میں پولیس آفیسر بنی ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کام بڑے سے بڑے مرد نہیں کر پاتے جو اس مہلہ پولیس آفیسر نہیں کیا ہے اس مہلہ کی جان بچا کر جب وہ بول رہی تھی جب وہ بھیڑ سے پھڑ رہی تھی ایک طرح سے میں کہوں تو ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں یا اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے ان کو پتا تھا ان کی بھی لنچنگ ہو جاتی کوئی بچا نہیں سکتا تھا لیکن تب بھی اس مہلہ پولیس آفیسر کو دیکھی ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں سلیوٹ کرنا چاہیے اسی مہلہوں کو لیکن اس کے خلاف بھی اب یہ مجھے نئی بات پتا چلی کہ اس کے خلاف بھی وہاں پہ کیمپین چالو ہو گیا یہ ہے پاکستان یہی ہے اصلی پاکستان کہ جی یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے وی او ان سی میں امران خان کے خلاف ووٹ دیا تھا اور اتنا کافی تھا جس جس نے مجھے بولا کہ می بھی ایویڈنس اس ناوڈ اناو اس ناوڈ آسکن پیپل تو اٹیک جب میں نے ان کو ریپلائیز دکھائے ان کے تو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ جی بالکل نیت یہی تھی تو وہ ایک ٹارگٹ لگا دے نہ ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر اور اس کے بعد جو اس کے خلاف ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں اس وی وی سیڈ ٹو سی کہ ایس پی شہربانوں کے خلاف بہت ساری اس طرح کی ٹویٹس ہو رہی ہیں اگر تو وہ واقعی ملوث تھیں تو کوئی ایویڈنس پریزنٹ کریں کہ جو پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں یا جو ان کی پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کے خلاف اگر کوئی تشدد ہوا ہے اس میں ایس پی شہربانوں پرسنلی انوالڈ ہیں تو اس کا ایویڈنس لے کر آئے ہم کنڈیم کریں گے جنرلی پنجاب پولیس نے جو تشدد کیا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن یہ ہر خبر کو اس تاثر میں دیکھنا اس نظر میں دیکھنا کہ اچھا اس خبر کے کو کس طرح سپن کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ مل سکتا ہے امران خان کو فائدہ مل سکتا ہے I think it's very very unfortunate that we've created this binary in all issues that they have to be seen as اس میں امران خان کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اس سے لنک کر کے social media campaigns چلانا it's disgusting in my opinion honestly it is sad it is unfortunate that the woman did nothing wrong but she had to apologize لیکن آپ ground realities کو دیکھیں جو بھی ہم criticize کرتے ہیں کسی کو تنقید کرتے ہیں put yourself in their shoes ایک mob اکھٹا ہوا ہے اس وقت priority تھی اس وقت کی جان بچانا and جو ASP شہربانو نے کیا salute to her bravery and her courage for doing that اس کے بعد جو ویڈیو بنوائی apology کی وہ بھی اس لئے بنوائی کہ معاملہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم نے پاسٹ میں اس طرح کی بھی cases دیکھے ہیں کہ جب پولیس لے بھی جاتی ہے you know ایک religious far right کا idea ہے جو بار بار repeat کیا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان میں اگر کوئی blasphemy کرے تو پولیس کچھ نہیں کرتی but in the past courtroom میں جا کے گولی مار دی ہے لوگوں نے پولیس جب لے کر جاتی ہے تو پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے پولیس station ایک جلا دیا تھا so it's not about blasphemy as an issue it's not about religion it's about this mob frenzy that happens in پاکستان کہ بس mob اکھٹا ہو جاتے تو ان کو کسی کو مارنا ہی مارنا ہے they don't want evidence they don't want but it's a religious mob نا آپ نے بڑی softly religion کو ہٹا دیا اس سے لیکن یہ religious mob ہے نا religion سے ان کا تعلق ہے نا اس سارا ویباد ہی religion کی وجہ سے ہوا ہے آپ اس کو جھوٹلا سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا بہت softly آرام سے دیرے سے کوئی نہیں اس سیچویشن میں اس گراؤنڈ ریالیٹی میں پریورٹی جو تھی وہ تھی اس عورت کی جان بچانا and to ensure کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اس وقت تو لے گئے لیکن جو لوگ اس محلے میں ہیں جو لوگ کھٹا ہوئے تھے یا وہ کل کو کچھ نہیں کر سکتے وہ چیز بھی تو پریونٹ کرنی تھی تو وہ بلا کر صلحہ کروا کر اپالوجی ویڈیو کروا کر معاملہ جو ختم کیا ہے it may not be ideal for your perfect scenario for your liberal world view for how the laws of the countries should be the unfortunate reality of Pakistan is that that dream utopia that you're thinking of is not what Pakistan is in those circumstances that were presented i think جس طرح انہوں نے manage کیا وہ perfect تھا and خدا کا شکر ہے کہ کوئی mob lynching یہ ہوئی وہ خاتون کو کہا جاتا ہے کہ اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ بیٹھو بھی نہ اور وہ بلکل petrified اور trauma کے اندر وہاں کھڑی ہوئی صرف انتظار کر رہی ہے کہ مجھے شاید کوئی بچا لے اور جس شخص کو بلایا گیا مولانا صاحب کو وہ آ کر انہوں نے یہ حکم جو دیا ہے وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کو پتا ہے اس حلوہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ایسے شخص کو بلایا جنہیں اردو بھی نہیں پڑھنی آتی تو وہ ایربک کو انٹرپلیٹ کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ کنفیس کیا کیمرے کے اوپر آکے کہ اگر مار نہ ہوتا تو ہم خود ہی مار دیتے لیکن ہم نے پولیس کو بلا لیا اب اتنا بڑا وہ ایک احسان ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ یہیں کھڑے ہو کہ اتار دو اس کو اب وہاں پرائیویسی تھی نہیں تھی یا جو بھی تھا وہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں لیکن پریزمشن یہ تھی کہ جہاں بھی ایربک کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا وہ آپ نہیں پہن سکتے یا وہ کیری بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم نے یہاں پر کیا دیکھا ہے کہ سب سے بڑی وکٹری یہ ہے کہ اس کو اس موب سے کھینچ کے باہر نکال لی ہے ٹھیک ہے وکٹری ہے بے شک ہے لیکن کیا رٹ آف دا سٹیٹ ایمپلیمنٹ ہوئی ہے کیا ان تمام افراد جنہوں نے انسٹیگیشن آف وائلنس اور لنچنگ کی ہے ان کے اوپر کوئی مقدمہ بنا سکتے ہیں آپ اگر تو کوئی ریاست اگزسٹ کرتی ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ جو کیمرے پہ آکے کنفیشن ہو رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوئے لیکن مجھے لگا یہی تھا اچھا آگے سے آرگیومنٹ وہ شخص کیا دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اللیٹرسی بہت زیادہ ہے اسی لئے ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے تو اللیٹرسی کو فکس نہیں کرنا لیکن جو ایسا لباس کسی نے پہن لی ہے جس کا تعلقی مذہب سے کوئی نہیں ہے اس کو فکس کرو اللیٹرسی وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا وہ خود کہہ رہا ہے میں بھی ایلیٹریٹ ہوں اپنے موہ سے کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فکس خاتون کو ہی ہونا پڑے گا میں نے ٹھیک نہیں ہونا تو یہ آرگیومنٹ کیمراز پہ آنے کے بعد یا وہاں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یا جو آپ سمجھ رہیں گے اس آرگیومنٹ کا مطلب کیا ہوا سٹیٹ کا فیلیور اور یہ صرف ریڈیکلائیجیشن ریلیجیس دھرماندتہ کہتے ہیں اسے مذہبی دھرماندتہ جو مذہب میں آدمی اندھا ہو چکا ہے یہ ہے وہ پرابلم اور پاکستان میں یہ پرابلم یہ تو انپڑ تھا پڑھے لے کے لوگوں میں بھی یہی جو ٹیلی فون سے یا موبائل فون سے فوٹیجز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے سارے چہرے واضح ہیں لیکن کیا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے کہ دراصل قاضی فائے جیسا کے خلاف ایک کیس آگیا تھا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ جو ہماری سب سے بڑی جو ایک ماتمی سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ وہ پولیس افسر ہے جس نے نو مئی کے بعد پی ٹی آئی کے بہت لوگوں کو اریسٹ کیا تو اس کی ریپوٹیشن ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ سٹیج کیا گیا ہے نہیں ہو سکتی تو بات یہ ہے کہ وہ مجھے اس سے وہ 1984 جو جوج آرول کی کتاب ہے وہ یاد آتی ہے اس میں ایک ٹو منٹس ہیٹ کے بارے میں ایک سیکشن ہے اور اس کا تعلق تو خیر پولیٹیکل فلسفی سے ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک فلم دکھائی جاتی ہے یا کلچرل انڈاکٹرینیشن کی جا رہی ہوتی ہے فلموں سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ کو غصہ دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو میں کوٹ کرتا ہوں وہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ جب اس حجوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں لیسے کہ میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے اور یہ نعرے لگ رہے ہوتے کہ سر کاٹ دو اس کا اگر ہم وہ نعرہ بلند نہ کرتے تو سارا کراؤڈ ہماری طرف آ جاتا کہ تم کیوں نہیں لگا رہے یہ والا نعرہ تم کیوں نہیں اس کا بلڈ ڈیمانڈ کر رہے تم اس کے خون کے پیاسے کیوں نہیں تمہیں شرم نہیں آتی اس لیے اس کنفرمٹی کے آگے وہ ہتیار پھینک دیتے ہیں آگے لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بجلی کی رفتار سے سارے حجوم کے اندر یہ جذبہ پھیل جاتا ہے کہ ہم نے اب چہروں کو فنا کر دینا ہے نشت و نابود کر دینا ہے ہتوڑوں سے مارنا ہے اس کے علاوہ ہم نے خون بہانا ہے یہاں پہ اور وہ کہتا ہے کہ کہ اپنی ہی ویل کے خلاف جا کے کراؤڈ کا حصہ بن کے ایک ایسی جذباتی قسم کی لہر پھیلتی ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اگر دل نہیں بھی کر رہا نا تب بھی میں نے یہ قتل کرنا ہے کیونکہ یہ کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا اور اس پہ ایک بڑا ہی بولڈ سا لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا حلوہ اور اس عورت کے خلاف ایک دم سے حجوم اکٹھا ہو گیا اور حجوم نے ہی کہا کہ اس عورت نے تو قرآن شریف پہنا ہوا ہے یعنی اس کے کپڑے پہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے تو اس کو تو پکڑ لینا چاہیے اس کو تو جلا دینا چاہیے وہ عربی حروف سے کچھ ڈیزائن تھے وہ ان کے خیال میں قرآن شریف تھا اب پاکستانیوں میں تو کمال کا ہے اسی لئے تو میں نے ایک نوول لکھا تھا الباکستان یعنی پاکستانی اپنے آپ کو sons and daughters of soil سمجھتے ہی نہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ عربوں کی اولاد ہیں اور عربی ان کو صرف اتنی آتی ہے کہ اگر لاہور میں دو عرب آ جائیں اور ایک دوسرے کو وہ گالیاں دے رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گالیاں دے رہے ہوں چونکہ وہ عرب ہوں گے عربی میں بول رہے ہوں گے تو لوگ اس کو قرآن شریف سمجھیں گے یہ ہے پاکستانیوں کا اسلام کے بارے میں concept اور یہ ہے جہالت کی انتہا اور یہ ہے وہ رویہ جس کی بنا پر two nation کو بنیاد بناتے ہوئے محمد علی جناہ جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اس نے پاکستان بنایا تھا اب Arabic script میں کوئی بھی بار لکھی ہوگی کسی کپڑے پہ کسی کاغذ پہ اگر کاغذ زمین پہ گر جائے میں تھوڑی سی رشن بول لیتا ہوں اگر میں سپاسی بہا رشن میں جس کو کہتے ہیں شکریہ دھنیوہ اگر میں سپاسی بہا کو بھی سپاسی بہا لکھ دوں Arabic secret میں تو وہ بھی قرآن بن چاہے گا یہ ہے عقل کا عالم یہ مسئلہ پاکستانی مسلمانوں کا ہے ہی ہے تھوڑا بہت ہندوستانی مسلمانوں کا بھی ہے عربی تو پاکستان کے مسلمان جو خود کو ایک اسلامی قلعہ کے مالک و خالق سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کچھ وہ بھارت کے سانز اینڈ ڈاٹرز کہلوانے کی بجائے خود کو الباکستانی کہلاتے ہیں یہی ان کا عالمیہ ہے یہی ان کا پرابلم ہے اور اسی پرابلم میں وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ تیتر ہیں نہ پتیر ہیں میں بھارت میں ہوں میں بھارتی بہنبائیوں سے جہاں کہیں مل رہا ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں مجھے تو کسی قسم کا کوئی فرق کی نظر نہیں آتا لیکن پاکستان میں تو خاص طور پر ایک ایسا الباکستانی رویہ ہے سب کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی جدا ہیں کوئی الگ ہیں اور ان کا تعلق ہی بھارت کی دھرتی کے ساتھ نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی شرٹ پہن لی جس پہ ایربیک الفہ بیٹس ہوں فیشن کے طور پر ڈیزائن کے طور پر اور حلوہ جیسا لفظ دکھا ہوا ہو جو سب پاکستان میں اردو پڑھ سکنے والے پڑھ سکتے ہیں حلوہ کا مطلب کیا ہے مٹھائی کی ایک قسم ہے حلوہ اور یو اے ہی میں چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں حلویات کی دکانے ہیں شیری میٹھے پن کی باتیں ہیں مگر وہ حلوہ لفظ بھی ان الباکستانیوں کو سمجھ نہیں آرہا جو ٹو نیشن تھیوری کی پیدا بار ہے تو یہ مجھے آج پہلی بار پتا چلا کہ تائر گورا صاحب نے کتاب لکھے الباکستان تو چلیے یہ نیا شفت پتا چلا ہو جائے الباکستان اب اس کا باستعمال کیا جائے گا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ بینا چیزوں کو سمجھے بینا چیزوں کو جانے اور اس کو لے کر اتنا بڑا بوال کر دیا گیا کہ اس بوال نے اب انٹرنیشنل روپ لے لیا بتائیے تائر گورا صاحب کینڈاک میں رہتے ہیں ہر سلطان آسٹریلیا میں شاد رہتے ہیں بھارت میں باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے اور دیشوں میں بات ہو رہی ہیں آپ جب سوشل میڈیا پر جائیں گے ٹوٹر پر جائیں گے تو الگ الگ دیشوں کی محلائیں اس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے سعودی عرب والوں میں چڑھ مچ گئی ہے اب آپ سے وہ جو ڈیزائنر گروپ ہے جس نے وہ ڈیزائن کیا کپڑا وہ آپ سے چڑھ گئے ہیں پاکستان سے جس مولوی نے جس مولانا نے جس داڑھی والے نے انپڑھ جاہل داڑھی والے نے اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے جس نے یہ شروع کیا اس کو اندازہ بھی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں آج پوری دنیا میں اس ویڈیو کی چرچہ ہو رہی ہے نیوز چینلز پر میڈیا ہاؤسز میں آرٹیکلز جا رہے ہیں نیوز چینلز پر دکھایا جا رہا ہے اور کہاں ہوا ہے جی پاکستان میں اور پاکستان میں کہا جی لاہور میں جو سب سے ڈیولپ شہر ہے آپ کا تو اب جو دیکھے گا اس ویڈیو کو اور یہ سنیں گا کہ جو سب سے ڈیولپ شہر ہے اگر وہاں کے لوگوں کی مان سکتہ ایسی ہے تو بھائیہ پاکستان کے جو شہر انڈر ڈیولپٹ ہیں یا ڈیولپٹ ہوئے ہی نہیں ہیں وہاں پر لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب امپیکٹ گلوبل ہوتا ہے آپ ٹوریزم ٹوریزم کرتے ہیں کون آئے گا آپ کے ہاں اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کوئی محلہ آئے گی آپ کے ہاں جو حرکتیں ہوتی ہیں محلہوں کے ساتھ ویڈیشی ٹوریسٹوں کے ساتھ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی آئے گا اور پہلے کا زمانہ گیا کہ چیزیں چھپا لی جاتی تھی آج کل انٹرنٹ کا زمانہ ہے 5G کی سپیڈ ہے سیکنڈز نہیں لگتا ہے آپ کے ہاں کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا میں موبائل پر پہنچ جاتی ہے چیز پوری دنیا میں پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان کے خلاف ساجشیں رچی جاتی ہیں پاکستانیوں کے خلاف لوگ جان بوجھ کر پروپاگنڈا کر رہے ہیں ارے آپ نے کیا ہے یہ پاکستانیوں نے کیا سمجھے آپ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے اپنی چھوی خراب کرنے میں اپنی بیجزتی کرانے میں اور کوئی نہیں کراتا آپ خود شامین ہیں اور یہ گھٹنا بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے میں تو کل سے بول رہا ہوں اس پر بول رہا ہوں ڈیفنڈ ڈیٹیکٹی پر ایک پورا ویسطورد ویڈیو بنایا کہ پوری گھٹنا کیا کیسے کیا گیا آپ لوگ جائیے اس کو دیکھئے تب آپ کو سمجھ میں آیا جائے گا کہ پاکستانیوں کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی بات کیوں کرتا ہوں میں کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے جو پاکستان کو تباہو برباد کر رہا ہے پاکستان کو ماننا ہے مانیے نہ ماننا منام نے آپ کو اتنے لوگوں کی باتیں سنوائی نا اس لئے سنوائی کیونکہ آپ دیکھئے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری کیسے اب بڑے شولوں میں بدل گئی ہے اور کیسے دنیا اس پر ریاکٹ کر رہی ہے میں تو سیکھلو ٹویٹس میں نے کل سے دیکھ لی جو ویدیشیوں کے ہیں اب میں وہ کیا دکھاؤں ہوں آپ کو جا کے آپ دھونیں گے تو خود مل جائے آپ کیا کہتے ہیں اس پورے مددہ پر کہ کیا یہ انٹرنیشنل مددہ بنا کیا نہیں بنا اور کیا اس سے پاکستان کو اور زیادہ نقصان ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے اس کے چھوٹی اور زیادہ خراب ہونی ہے کیا نہیں ہونی ہے یہ ضرور کامنٹ ملتا ہے جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو پر ساتھ نمسکار جائے جی پاکستانیوں نہیں سوری الباکستانیوں زندہ ہو گیا ہے ہمارا بور الباکستانی کھوڑا مور جی بات بھی نہیں کرنے دیتے بات یہ ہے سب سے پہلے اس پولس والی کو جو ہے میں نے پہلی ویڈیو جو آپ نے کی تھی جو پہلی اپلوڈ ہوئی ہو چکی ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ سلوٹ ہے ان کو اور ان کی بہادری کو اور جو میں خود پی ٹی آئی سپورٹر ہوں یہ بھی پی ٹی آئی سپورٹر ہے لیکن ہم اس پی ٹی آئی کے جو حرکت پی ٹی آئی والوں نے کی ہے کہ یہ اس پی کے بارے میں اس پی کے بارے میں جو ہے انہوں نے بکواس کی ہیں کہ یہ سارا ڈراما ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی والے غلط ہیں اور غلط کو میں غلط ہی کہوں گا چاہے وہ میں اس کا سپورٹر ہوں کیونکہ اس اس پی اس پی اس پی اس پی نے جو ہے وہ نہیں اس آئی ہے کیا اس پی اس پی شیربانو اس پی جو ہیں وہ انہوں نے بہت اچھا کام کی ہے ان کی جان بچائی ہے اور جو بڑے بڑے مرد نہیں کر پاتے وہ ایک عورت ہو کے اس نے کیا ہے سلوٹ بنتا ہے اور اتنے حجوم میں اس کو لے کے گئی ہیں سیسلامت تو سلوٹ واقعی بنتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ گن لے کے پہنچے ہوئے ہیں چھوڑیاں لے کے پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ بچا کے لے کے گئی ہیں بڑی بات ہے ان کے سلوٹ بنتا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اچھا کام کرے اور جنہوں نے وہاں پہ جو آئے وہ ساتھ دیا اس لڑکی کا جو بچانے میں تھے ان کو بھی سلوٹ ہے اور جو جو ہیں وہ گن باتیں کہا رہے تھے چھوڑیاں لے کے گئے ہوئے تھے اور گستاخ رسول کہہ رہے تھے حالانکہ گستاخ رسول کی تو اس میں ذکر بھی نہیں ہے اس چیز میں تو دور دور تک نامنشان بھی نہیں ہے کہ گستاخ رسول کا اور اربیک ورڈ لکھا ہوا تھا ایک اور اربیک زبان کی بات ہے تو اس کو ہی رکھنا چاہیے تھا لیکن جو چھوڑیاں لے کے گئے ہوئے تھے بندوکیں لے کے گئے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ ہے سوچنے والی بات ہے اور ان کو واقعی وہ جو حارس سلطان نے جو بات کہی ہے نا کہ پنجاب پولیس ان کے والے کیا جائے اور وہ ایک ایک چھتر ان کو پھیرے اور ان کی اکل ٹھکان نہیں آئے اور ان کو پتا چلے اور ان کو سمجھ جائے کہ عربی میں کچھ بھی لکھا ہوا قرآن پاک نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے شبہ ہے تو ایک کومنٹ بھی آیا ہوتا گوگل لینز کھول نے وہ ترجمہ بتا دیتا ہے تو وہ ہی میں ادھر یوز کرتا ہوں گوگل لینز ہی یوز کرتا ہوں تو وہ بھی میں بھی وہی مشورہ دوں گا کہ جو لوگوں کو نہیں پتا وہ گوگل لینز یوز کر لیا کریں اس سے پتا چل جائے گا آپ کو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور باقی رہی بات ہے جو ہے وہ جو انہوں نے گئی ہے پاکستانی ہیں اور کینیڈا میں رہ رہے ہیں انہوں نے باتیں بلکل ٹھیک ہی ہیں کسی بات سے کوئی جو ہے وہ ڈیس اگری نہیں کرتا میں پاکستان کے جو قانون ہیں ان پہ جو ہے وہ تھوڑا سا نظر سانی ہونی چاہیے اور دارے بھی کیا کریں اب کیونکہ شیربانوں بھی مسلم ہیں وہ بھی اور وہ جانتی ہے اس سارے سسم کو تو ان کو پتا ہے ان پہ ہم بلیم نہیں کر سکتے ویڈیو کلپ جو بات میں بنا ہے اس لڑکی سے یہ کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لے لائیو تو وہ تو بیچاری ہوت ڈھری ہوئی تھی اس بات کا پروبلم تھا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں اگر میں اس کو سیو کر لوں اور بنا ویڈیو کلپ کے میں اس کو آزاد کر دوں تو یہ اس بی شیربانوں نکوی صاحبہ جو ہیں انہی کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بھی گستاف ہے یہ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے تو پیٹیائی والے جو کہہ رہے ہیں بلکل اپنا بھی بچاؤ کیا اور اس لڑکی کا بھی بچاؤ کیا کہ آپ لائیو آن کیمرہ معافی مانگ لیں اور یہ بات مانے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس لڑکی نے کہا اس نے کہا کہ میں نے جانے ان جانے میں جو چیز مجھ سے ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں کے جذبات ہٹ ہوئے ہیں لیکن جو بھی ہوا اس کے لئے میں معافی مانگتی ہوں اور نیکسٹ ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن انہوں نے اس بات اس بات کے لئے روچ گیا انہیں معافی مانگ لیا اس نے بہتر کیا اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو خود معافی مانگنی پڑتے ہیں یہاں پہ آواد اٹھاؤ گے تو آپ کے آواد ختم جب قانون نہیں ہے تو پھر انہوں نے اکیلی بیچاری نے مرنا ہے کسی کے سامنے معافی مانگے وہ ایک مثال بنی ہوئی نا کہ چار پانچ کیل لگے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ٹیڑا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا انہوں نے جو سیدھے تھے ان کو ٹھوک دیا ٹھیک ہے اور وہ اس صحابہ ہے کہ آپ اگر بہت اچھے بنو گے نا تو آپ ٹھوک دیے جاؤ گے وہ بندہ جو ہے اسلامباد میں نکل کے گاڑی سے اور اس نے حلہ مچا دیا تھا پوری اسلامباد کی پولس کو آگے لگا لیا تھا اس بندے نے ٹھیک ہے اور وہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ تھا میرے کہ وہ کہہ رہا تھا وہ اپنے باتیں منوانا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ فیملی بھی تھے بچے بھی تھے وہ گاڑی میں تھے اور یہ باہر نکل کے کہہ رہا تھا مجھے انصاف نہیں ملا اور اس نے جب شورٹ ڈالا تو اس کو پکڑ لیا گیا لیکن کچھ گھنٹوں بعد سارا ڈراما ہونے کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا لیکن کیا ہوا ایٹ دی اینڈ اسے دھر لیا گیا سائیڈ پہ کر دیا گیا اور اس کے بعد گائے بھی کر دیا گیا وہ نظر ہی نہیں آیا اور یہ سلسلہ ہوا لیکن آپ آواز تو اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے بعد ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے ڈیفینڈ کے ساتھ آپ کو بالکل چکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ڈیگریٹ کر کے کیوں یہ مذہب کا وہ معاملہ ہے جی یہاں پہ ہر کوئی مذہب کا جو ہے نا وہ ٹھیکتار بنا ہوا ہے باہر بندہ جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک سسٹم میں کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا ایزا مسلم پراؤڈ فیل کرتا ہوں ٹھیک ہے پڑھنا بے شک اسے عربی کا لفظ بھی نہ آتا ہو اس نے پڑھا بھی نہ آتا ہو یار اس نے قرآن پاک کھول کے نہیں پڑھا ہو گا ایدھر 50% سے زیادہ عوام ایسی ہے جس نے قرآن پاک کھول کے پڑھا تک نہیں ہے 50% سے زیادہ تو ہے چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے جس بندے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوئے ہے جس بندے نے سارا کراؤڈ کٹھا کیا ہے وہ خود اپنے موز سے مار رہا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن دور سے دیکھیں تو لگتی تو عربی ہے وہ خود یہ دلیل دے رہا ہے یہ دلیل دے رہا ہے کہ آپ بھی دیکھیں آپ کو لگتی تو عربی ہے مطلب کا مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے وہی بات نا جب وہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا اور بعد میں بھی جو ہے ویڈیو میں وہی ذکر ہوا ہے کہ وہی بات کے ایک بندہ جو ہے بیتر خلا کے پاس گیا اور بیتر خلا لکھا ہوا تھا تو اس کو چومنا شروع کر دیا کہ یہ جی عربی میں لکھا ہوا ہے تو مطلب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لیٹرین کے باہر لکھا ہوا ہے کامز کام بندہ اتنی کامن سینسی یوزگار لیتا ہے کہ ٹائلڈ سے باہر لکھا ہوا ہے تو مطلب کے کچھ اور ہی مطلب ہوگا پھر بھی چومنا شروع کر دیا اس کو تو یہ چیز ہے یہ عالم ہے ہمارا تو غریب سے کام ان کے ہیں ستاون ملک ہیں اسلامی دنیا میں کسی ہی ملک کی یہ اوچے ہتکنڈے یہ اس طرح کی عجیب و غریب سی حرکات کسی ہی کنٹری کی نئی سننے کو ملیں گی سوائے پاکستان کے یہاں پہ یہی چیز ہے پاکستان میں یہ جہلیت کی مثالیں آپ کو آئے روز نیو سے نیو ملتی رہیں گی اور یہ اپنے آپ کو اسلامی ٹھکدار مانتے ہوں اور ستاون ملک جتنے بھی ہیں دنیا میں وہ ان کو پوری طرح سے مسلم بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی ہوتے ہیں یہ فرادی ہوتے ہیں بھائی الباکستان جو ہے وہ کلہ ہے مسلم والے کا کلہ ہیں کرپشن کا دونمری کا بہت کحلیت کا مسلمانوں کا ٹھکے دار ہیں امپائی پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں الباکستان ہے یہ پر بھی تو صحیح ہے جی ہمیں بھی کوئی نہ ٹھوک دے پتہ نہیں جو مخلوق ہیں وہ واقعی آپ کو خالق تھلگی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ سپیشل قسم کے لوگ ہیں جو کہ اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہ صرف وہ ہیں کہ حامد صاحب بھی وہ کیا نام ہے لال ٹوپی والے کا نام زائد حامد وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے نا وہ ایک قلعہ اسلامی دنیا کے لیے وہ اسلامی جتنے میں ملک ہے ان کو لیڈ کرتا ہے اور اس لیے اس لیے اس لیڈر کے جیزے جو ہیں پروپرلی طور پر بند کر دیئے گئے ہیں کہ بھئی آپ جو لیڈ کرتے ہیں نا ہمیں آپ لیڈ نہ کریں اور بات ایک اور ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو موب کا بتا رہے تھے کہ موب آگیا اور ان نے مذہبی موب نہیں کہا کیونکہ بھائی یار ان کو بھی جان پہ آ رہی ہے انہوں نے باہر نکلنے ہیں اگر وہ کسی ریلیجیس موب کا کہہ دیتے تو پھر وہ جو ہے وہ ان پہ بھی فتوے لگتے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہم بھی اگر کہیں گے تو ہماری جان بھی کوئی پتہ نہیں قابل لے لے کوئی لیکن جان تب بھی جاتی ہے جب اوپر والا چاہے تو اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے لیکن کیونکہ سچ کو سچی کہنا چاہیے غلط ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ اور ہم تینوں مانتے ہیں کہ غلط ہوا ہے اور لوگوں کو عربی آتی نہیں ہے لوگوں کو تصدیق کرنی چاہیے اگر واقعی کوئی گستاخی ہے تو کوٹ بنی ہوئی ہے قانون بنا ہوئے اس کے ذریعے سارا لیں اگر قانون کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کر رہا تو پھر آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں کیونکہ اگر آپ لیں گے تو آپ کرمینل ہو جائیں گے پھر کیونکہ آپ کو قانون فالو کرنا پڑے گا باقی اگر کوئی قاضی غلط فیصلہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے وہ جانے رب جانے آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے بس بس وہ اقتکرے ہیں آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو میں تو یہی کہوں گا وہ لڑکی جو بیچاری ڈری ہوئی تو وہ سچی ڈری ہوئی جیسے وہ چرچوں میں ہوا جیسے وہ سیال کوٹ میں ہوا جیسے ممتاز قادری نے مسلمان تاثیر کے ساتھ کیا مجھے نہیں لگتا اس سے پتا تھا اسے وہ فیل تب ہوا ہے وہ فیر اور وہ جو چیز ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کانچنسنس میں وہ چیز تھی نہیں اس کے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ ساری سٹوریز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے حال میں وہ اردی بچنے والی تو پھر اس کے ذہن میں یہ چیزیں چلی ہیں اس لیے اس کے ذہن میں ڈر اور خوف زیادہ تھا کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہوئے دیکھی ہیں کہ کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے تو اب میں بھی نہیں بچوں گی لیکن میرے حیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ایک ایسا قانون بنائے جس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر کچھ اس طرح کے مذہبی حوالے سے کچھ چیز دیکھے اس کو بھی سزا ہوگا تو یہ ہے کہ اس کے پاس جانکاری ہونا ضروری ہے اس کا پڑا لکھا ہونا ضروری ہے اس کے پاس پوری دلائی لو وہ پوری تحقیق کر کے وہ پروف دیں اس کے بعد اگر وہ جھوٹا ثابت ہو تو الٹا اس کے حلاف جو ہے وہ کیس کیا جائے اور اس کے لیے کچھ سزا مقرر کی جائے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی صحیح یہ سزا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی انسان خود سے اٹھ کے جا کے کسی کو مار دے اور نام لگا دے کے مذہبی تو اس کو اخلاف بھی جو ہے قانونی کروائی لازمی ہونی چاہیے ایٹ اٹھ اٹھ ایم اگر کوئی بندہ یہ سزائیں ہونی چاہیے اور اگر اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں اس پہ بھی روک تھام ہونی چاہیے کیونکہ قانون ایک بنا ہوا ہے میں بار بار یہ ہی کہتا ہوں قانون بنا ہوا ہے قانون ایک چیز ہے اس کا سہارا لیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی خلاف آپ جائیں کوٹ جائیں عدالت میں جا کے کیس کریں اگر وہاں پہ جو ہے وہ عدالت دیکھ لے گی کوئی ثبوت ہوں گے تو اس کو سزا ملے کی نہیں ہوں گے تو اس کو چھوڑ دے گی وہ پھر وہ قانون کا کام ہے نا آپ کا کام نہیں ہے اس طرح تو آپ کسی کو بھی اٹھ کے میں کسی کو مار دوں اور میں کہوں کہ یہ جی گستاخ ہے ٹھیک ہے تو پھر میرا کسی نے کچھ نہیں مطلب مجھے ایک ہیرو بنا دیا جائے گا اور میں اپنا بدلہ بھی پورا کر لوں گا تو ایسے تو نہیں ہوتا نا اس طرح ناحق بھی مارے جائیں گے اس چیز کو روکنا پڑے گا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی ریلیجیس ٹائپ کے بے حرمتی بھی کرے میں اس حق میں بھی نہیں ہوں بے حرمتی بھی رکے اور ناحق بھی نہ قتل ہوں اس لیے قانون کا سہارہ لیں وہ ایک بلاگر ہیں آپ کے یہ ہیں اور وہ بروڈکاست کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے سواجواب اور ان کے انٹرویو گزے ہیں اور بے حال میں ان کا نام مجھے پتا نہیں ہے ان کے سامنے ایک ان کے دوست ان کو مہمان پھلائے ہوئے تھے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مینز کے آپ کسی کو بھی آپ پاکستان میں دیکھ لیں کوئی بھی ریلیجیس وے میں کسی بھی جیسے ان کے پرافٹ محمد ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی مطلب وہ کریکٹر نہیں کرے گا اس کریکٹر میں کوئی کریکٹر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے صرف نام لیں گے اس کریکٹر کو کوئی فیل نہیں کر رہا ہوگا کپلے نہیں کر رہا ہوگا لیکن یہاں پہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے کرشنا جی کا روپ دار لیتا ہے بھگوان کا روپ دار لیتا ہے اور اس قسم کے سوری باورڈ دیر لیکن وہ ریالٹی بتا رہا تھا اور کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بات اپنی جگہ پہ ٹھیک کی ہے لیکن جہاں پہ مینٹیلٹی اس طرح کی وجہ جیسے پاکستانیوں کی ان چند پاکستانیوں کی تھی اور میرے حال میں زیادہ تر کی ہے اور وہاں پہ اگر کوئی ایسا پرفارم کرے اور اس طرح کا کریکٹر کوئی پلے کرے تو میرے حال میں کنفرم وہ نہیں اس کا پورا ہندان ہی جائے گا کیونکہ جس طرح کے حالات دیکھے ہیں میں نے پہلے بھی اور یہ ابھی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوئی ہے اور کچھ لوگ فورس کر رہے ہیں بیچ میں وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اس لڑکی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپریشیٹ تو آپ نے کر دیا اس کے بعد اس کو لیڈ ڈاؤن بھی کر دیا اس لڑکی کو اے ایس پی کی بات کر رہا ہوں اسے لیڈ ڈاؤن بھی کر دیا اور میرے حال میں اسے کریڈٹ دینا چاہیے تھا اس چیز کا اسے اپریشیٹ پراپر وے میں کرنا چاہیے تھا ایوارڈ سے نوازنا چاہیے تھا تاکہ یہ بات جو ہے ان لوگوں تک یہ بھی پہنچے کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں پراپر وے میں جن کو نالج ہے جو کر سکتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ یہ جو ابھی گیا ہے وہ تو بالکل ہی نیگٹیو گیا ہے تو میرے حال میں یہ آپ کو لگتا ہے آپ جو اس ملک میں نہیں رہتے ان کو لگتا ہوگی کہ صدر جائے گا پاکستان مجھے نہیں لگتا یہ صدرنے والا ہے ایک دو دن پہلے ایک انٹرویو آیا جس میں ایک سے پوچھ رہے تھے وہ حافظ قرآن تھا انہوں سے پتہ ہی نہیں ہے اور پیچھے تھے چار جمہورے اور آگے اور آکے کہنے لگے اور اس کے بنا پوچھے اس کے موبائل میں جانک رہے ہیں فسٹ آف آل ٹھیک ہے اور وہ جانک رہے کے بعد خود دی سوال جواب او بھائی سوال وہ اس سے کر رہی ہے آپ کی جواب دے رہے ہو یہ چیز ہوتی ہے ایک نے کنفرم کر دیا کہ اس کے غلط لکھا ہوا ہے پیچھے سے چار انہوں نے جناب اس کے ساتھ لگ گئے وہ بیچ میں مضمن نام ہے میرے حامل لڑکے کا وہ جو ہیں اس کے ویڈیو کرتے رہے ہیں انہوں نے بات کہیں نہ کہیں ٹھیک کی ہے کہ ایک وہ حجوم کا حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ حصہ جب بنتے ہیں تو وہ نا چاہتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ چلو حصہ تو بن گئے ہیں چلو آہ یہ یہ بہت بیسے میں بھی یہ مینجن کرنی تھی کہ اگر ہم بھی ہوتے نا وہاں پہ تو اگر ہم نہ وہاں پہ کرتے روکتے تو وہ سہارا موب اٹھ کے ہم پہ چڑ جاتا یہ ریالٹی ہے میں کہوں اگر یہ سچ ہے لیکن ہم نے وہ نہیں کرنا تھا کنفرم میں نے تو نہیں کرنا تھا میں لکھ کے دے دیتا ہوں میں کسی کی جان نہیں لوں گا میں کسی کی جان نہیں لوں گا حلفاں بول رہا ہوں میں پہلے بھی بولا ہے اور یہ میں نے مسجد میں بھی بولا ہے کسی انسان نے کڑے ہو کے میں جان نہیں لوں گا کسی کی ٹھیک ہے نا رب بہتر جانتا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے میں ٹھیک دار نہیں ہوں کسی کا میں اپنا ہوں اپنا دیکھنا ہے میں نے میرے میں کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں یا کس طرف چال رہا ہوں میں اپنے آپ کو صدار ہوں گا میں دوسرے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تو باقی یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ گھٹیا عرکت ہوئی ہے اور ورلڈ وائٹ بیستی بیستی سے بھی اوپر کام ہو چکا ہے اور پہلے چھتر پڑھنے ہیں پے پے کر اور اب جو ہیں پتہ نہیں اور کیا ہوگا جو لوگ انڈین یا اور فارنر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں وہ یار کتنی بیجتی محسوس کرتے ہوگے آپ بات کرتے ہوئے شائع فیل کرتے ہوگے یار اگلا بندہ پوچھے گا ہم سے سوال کہ یہ تمہارے پاکستان میں ہوا ہے پھر کہہ دیں ہمارا پاکستان بہت صدرہ ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے آئیں یہاں پہ وزٹ کریں یہاں کا محول دیکھیں لہوریے جو ہیں وہ بڑے فراغ دل ہوتے ہیں یہ فراغ دلی ہے آپ لوگوں کی آپ کی منٹلٹی اتنی گری ہوئے کہ مذہب کے نام پہ آپ ایک عورت کو حریص کر رہے ہیں اور مارنے کا اور سرطان سے جدا اور اس طرح کے تو میں کہوں گا کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن سسٹم کی غلطیاں بھی ہیں سسٹم جو ہے وہ صدرنا پر اس کو صدار لانا پڑے گا اور کئی نہ کئی عوام کو اس کا حصہ بننا پڑے گا اور عوام وہ جو صدری ہوئی ہے اس ان لوگوں کی بے کوف اور جائلوں کی بات نہیں کر رہا جو خنجر لے کر اور جناب گل لے کر وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے اور جن کو اے بی سی بھی نہیں پتا جناب اس چیز کی اور بیج میں گس رہے تھے بارال انہوں نے دوسری ویڈیو اس کے اوپر کریئٹ کیا اور مجھے لگتا ہے یہ تیسری بھی آئے گی اور لیٹس سی آپ اپنا اپینین کیا رکھتے ہیں اس بارے میں تیسری کار رہے ہیں بتا نہیں آپ کتنی ہوں گی اس کے اوپر بارال مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آج کل یہی موضوع چال رہا ہے ہر طرف تو یہی ہوا چال رہی ہے امید کرتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ آنے والے وقت میں آگے نہ ہو اس پہ کچھ کمر آپ کیا جائے اور کمر سیکشن میں اپنا کمرز دینا پلیز مت بولیے گا اور ڈسکرپشن میں لنک ہے مہبارت کی اسے بھی کو یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس